حروف المرققہ سمائلنگ فیس کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں بے مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جن میں آپ کی زبان اوپر کی طرف جاتی ہے اور ان کو ادا کرنے کے وقت جو آپ کی آواز ہے جو آپ کا سانس ہے وہ پہلے اوپر والے جو تالو ہے اس کو ٹکرتا ہے اس کے بعد روٹیٹ ہو کے حرف ادا ہوتا ہے را کے احکام اور اللہ سبحانہ وتعالی کلام اور الف یدین حرف کبی مرے کبی باری ہم بات کرنے ہیں بروایہ حفصا عاصم رحمت اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه حمدا يليق بجلالته وعظمته واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شہيدا اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع طیفات اللازمہ المتضادہ کتیسرہ جوڑا وہے حروف الاستعلائی وحروف المرققہ وبینہما حروف المتوسطہ وہ حروف جن کا تعلق استعلاء کے ساتھ ہے اور وہ حروف جن کا تعلق مرقق کے ساتھ ہے اور وہ حروف جو کبھی مرقق ہوتے ہیں کبھی استعلاء کی طرف ہوتے ہیں چلتے ہیں حروف المرققہ وحروف جو باریکی سے ادا ہوتے ہیں مرقق حروف باریک ہوتے ہیں باریک پڑھے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں قرآ ان میں غلطیاں کے کرتے ہیں با با اصل میں کیا ہے با یہ مسکرا کے پڑھے جاتے ہیں بہت زیادہ نہیں بلکہ ہلکی سی سمائلنگ فیس کے ساتھ حروف المرققہ سمائلنگ فیس کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں با نہ کہ با 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 تا تا نہیں با تا فا یہ اس طریقے سے ہلکے سے مسکرا کے آپ پڑھیں گے تو یہ ایزی لی ادا ہو جائیں گے اس کے بعد وہ حروف جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں جیسا کہ معلوم ہے را کے احکام اور اللہ سبحانہ وتعالی کلام اور الف یہ تین حرف کبھی موٹے کبھی باریک صرف لام وہ ہمیشہ باریک ہوتا ہے ایک وضاحت کر دوں یہ جو حروف کی تقسیم ہم بتا رہے ہیں یہ قراءہ حفظ رحمت اللہ علیہ کی قراءت کی ہے مختلف قراءت میں لام کے احکام بھی مختلف ہیں اور باقی را کے احکام بھی مختلف ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں بھی روایہ حفظ عاصم رحمت اللہ علیہ کی انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز میں ہم ان تینوں کو اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے کہ ان کے اندر فرق کیا ہے یہ کس طریقے سے موٹے ہوتے ہیں کس طریقے سے باریک ہوتے ہیں اور یہ کتنے کتنے حروف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنت ہماری کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق نایت فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھیں پڑھائیں بیان کریں جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سکھایا